اس کیک کو ہر کوئی ایزیلی بنا سکتا ہے جو بیکنگ نہیں کر سکتے وہ بھی اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اتنا ڈلیشیس اتنا ٹیسٹی اور فلفی کیک بن کے تیار ہوگا تو آج ہم ویڈاوٹ آنون اس کیک کو بنائیں گے اس کی فروسٹنگ کر کے آپ بیٹھ ڈے یا کسی بھی ایونٹ کے لیے اس کو تیار کر سکتے ہیں السلام علیکم آج میں آپ کے لیے ونیلا سپونج کیک کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو اس کی فروسٹنگ کر کے ہم اس کو بارٹھٹے کے لیے یا کسی کو گفت دینا ہو یا کسی بھی ایونٹ کے لیے ہم اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ اس ریسپی کو شیئر کیجئے گا تاکہ جن لوگوں تک یہ ریسپیز نہیں پہنچتی وہ بھی ان کو فالو کر سکیں تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیے دو انڈے اور انڈے جو ہیں وہ روم ٹمپریچر کے ہی ہونے چاہیے اس کو ہم نے اچھی طرح سے ہینڈ بیٹر سے بیٹ کر لیا ہے تو ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ہاف کپ شوگر پورڈر تو اگر آپ کے پاس موٹی والی چینی ہے تو آپ اس کو پیسٹ بنا لیں تو ابھی ہم ساتھ ساتھ اس کو بیٹ کرتے جائیں گے اور اس کا فلافی سا پیسٹ بنائیں گے اگر آپ کے پاس ایسے والا ہینڈ بیٹر نہیں ہے تو آپ جوسر جگ میں بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم شامل کر رہے ہیں آئل اور ساتھ ساتھ ہم اس کو بیٹ بھی کریں گے تو ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ونیلا ایسنس اس سے بہت ہی پیاری کیک کی خوشبو ہوگی اور اس سے جو انڈے کی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ہاف کپ میدہ اور اس کو میں نے سٹینر سے سٹین کر لیا تھا ساتھ ہی ہم شامل کریں گے بیکنگ پاورڈر اور اس کے ساتھ شامل کریں گے بیکنگ سوڈا اور ہم اس کو مکس کریں گے اور بیٹ اس کو نہیں کریں گے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم مکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے اور ساوٹ سا بیٹر بن کے تیار ہوگا یہاں پہ ہم اس میں اور میدہ نہیں شامل کریں گے بس اسی کونسسٹنسی میں ہمیں یہ بیٹر چاہیے تھا یہاں پہ آپ چاہیں تو آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس میں یوز کر سکتے ہیں چوکوچپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو میں اس کو سمپل بناوں گی کیونکہ میں نے اس کی فروسٹنگ کرنی ہے اور بس ڈے کے لیے یہ کیک بنانا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک لے لیا ہے بیکنگ مولڈ اور اس کو آئل سے گریز کر کے میدہ ڈسٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس بیٹر پیپر ہے تو آپ وہ بھی اس میں لگا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سموت بیٹر بن کے تیار ہوا ہے اور ابھی ہم اس کو کریں گے بیک تو یہاں پہ میں نے پرانی سے کڑائی لی ہے اس میں میں نے ایک پلیٹ الٹی کر کے رکھ دیا اور اس میں میں یہ مولڈ رکھ دوں گے اور تقریباً 35 منٹ تک اس کو بیک کروں گے اور فلیم بھی اتنی رکھنی ہے جتنا ہم چاولوں کو دھم دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 35 منٹ کے بعد کیک بیک ہو کے تیار ہو گیا ہے تو ابھی ہم سٹیک سے چیک کریں گے اگر سٹیک کلین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیک جو ہے وہ اچھی طرح سے بیک ہو گیا ہے ابھی ہم اس کیک کو مولڈ سے نکال لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سپونجی ساوٹ اور فلافی کیک بن کے تیار ہوئے تو بردے کے لئے بھی ہمیں ایسی سپونج چاہیے ہوتا ہے تو آپ اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں آپ اس کو چاہے کے ساتھ بھی سمپل جو ہے وہ کھانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی ڈلیشیس یہ کیک ہوتا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ ایک بار یہ کیک ضرور بنائیے گا جب آپ بنائیں گے تو آپ بیکری کے کیک بھول جائیں گے